نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری دنیا بھر کو خوف میں بھر دینے والے نئے جہادی جان کی بہن خود خوف میں ہیں وہ خوف میں اپنے لیے نہیں بلکہ آتنگواد کے خوفناک راہ پر چل پڑے اپنے بھائی کے حشت کو لی کر ہے بہن کو یہ ڈر ہے کہ کہیں اس کا بھٹکا ہوا بھائی ڈرون حملے کی بھینٹ نہ چڑ جائے صدھارت دھر اور نئے جہادی جان کے بارے میں بتا کرنے کے لیے آج تک کی ٹیم کل جا پہنچی پوروی لنڈن میں اس کی بہن کونکا کے گھر دیکھئے ہماری یہ ایکسکلوسیو ریپورٹ میرے بھائی کو مت مارو اس پر ڈرون مت ناغو میرا بھائی بھٹک گیا ہے یہ فریاد ہے اس بہن کی جس کا بھائی پوری دنیا میں آتنگ کا سب سے بڑا نام بن گیا ہے نیو جہادی جان اور نگا پوش قاتل اور صدھارت دھر اور ابو رمائسہ یعنی آئی ایس آئی ایس کا نیا جللہ جب سے یہ خلاصہ ہوا ہے کہ دنیا بھر میں سنسنی فیلانے والا آئیسیس کا نیا جہادی جان بھارتی مول کا صدھارت دھر ہے پوروی لندن میں رہنے والی اس کی بہن کونکا اور ماں سنبتہ دھر کا گھر میڈیا کی سرگرمی کا کیندر بن گیا ہے آج تک نے لندن میں صدھار دھر اور نیو جہادی جان کی بہن سے اس ماملے میں بات کرنے کی کوشش کی لیکن کونکا نے کیمرے پر کچھ بھی بات کرنے سے انکار کر دیا نورٹ لندن کے سبب میں یہاں رہتا ہے صدھار دھر کا پریوار جسے ابو رمسیہ یا پھر نیو جہادی جان کے نام سے بھی یوکے میں جانا جاتا ہے اس کے پریوار سے ہم نے بات چیت کرنے کی کوشش کی مگر انہوں نے کیمرہ کے سامنے آنے سے انکار کر دیا ان کی ماں نے مجھ سے کہا آف کیمرہ کی بہت ہی دکھت ستی ہے ان کے لیے کہ ان کا بیٹا سریا میں موت کی گود میں ہے حالکہ لندن کے ایک اکھبار سے بات چیت میں نیو جہادی جان کی بہن کونکا نے اپنا پورا درد بیان کر دیا وہاں کے ایک اکھبار کو کونکا نے بتایا کہ کیسے اس کا بھائی اپنی گربووتی پتنی اور چار بچوں کے ساتھ بریٹن سے بھاگ گیا اور پھر ایک روز فون پر اسے یہ جانکاری ملی کہ اس کا بھائی دنیا کے سب سے خطرناک آتنگ کی سنگٹھن آئیسس سے جڑ گیا ہے کونکا نے بریٹش اکھبار کو بتایا کہ زمانت توڑ کر اپنی گربووتی پتنی اور چار بچوں کے ساتھ بریٹن سے بھاگنے کے بعد ابو رومائسہ کے نام سے بھی پہچانے جانے والے سدھارت نے پچھلے سال اکٹوبر میں اسے فون کیا تھا کول میں اس نے کہا تھا کہ وہ مرنے کے لیے تیار ہے اس نے کہا تھا کہ آخرت یعنی مرنے کے بعد کی زندگی پر دھیان دو اور چنتا نہ کرو فون کول سے ساف ہو چکا ہے کہ سدھارت آتنگ کے راستے پر اتنا دور نکل چکا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ بند ہو جاتا ہے بریٹش اکھبار کو کونکا نے بتایا کہ جب وہ سیریا پہنچا اور مجھ سے سمپرک کیا تب میں نے شروع میں ہی اسے کہا تھا کہ میں چاہوں گی کہ وہ گھر لوٹے اور اپنے پریوار کے ساتھ ہمارے گھر میں رہے لیکن سدھارت سے جہادی جان بن چکا اس کا بھائی جس راستے پر چل پڑا تھا وہاں سے واپسی مشکل ہوتی ہے کیونکہ اسے ڈر ہے کہ بریٹن میں اس کی واپسی اب سلاکھوں کے پیچھے ہی ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ بھائی کے اس نئے خطرناک افتار سے لندن میں اس کی بہن ڈری ہوئی ہے کونکہ نے بریٹش پردھان منتری ڈیویڈ کیمرن سے آگرہ کیا کہ وہ اس کے بھائی کی ہتھیا کرنے کے لیے ڈرون کا اپیوگ نہیں کریں کیونکہ اس کے بھائی کا برین واش کر دیا گیا ہے اس کا بھائی بھٹک گیا ہے اس کی بہن نے کہا تھا کہ اس کے بھائی کو برین واش کر دیا گیا ہے ان کے سدھار نے اپنے پریوار والوں کو سریا پہنچ کے سمپر کیا تھا اور ان پریوار والوں نے اس سے الٹجا کی تھی کہ وہ واپس آ جائے لیکن اسے ڈر ہے کہ اگر وہ لندن یا یوکے واپس آیا تو اسے ارسٹ کر لیا جائے گا گرفتار کر لیا جائے گا تو بہن نے یہ التجاہ کی ہے یہاں کے پرائی منیسٹر سے کہ ڈرونز کے ذریعے اس کے بھائی کی ہتیاں نہ کی جائے یہ درشاتہ ہے کہ کتنا ہیلپلیس یہ سارا پریوار ہو چکا ہے آئیسس کے اشارے پر ابو رمائیساہ اور نیو جہادی جون نردوشوں کا خون باہ رہا ہے اس کی تصویریں دیکھ کر لوگ نفرت اور خوف سے بھر جاتے ہیں اور ادھر لندن میں اس کا پریوار یہ سوچ سمجھ کر حیران ہے کہ آخر جانونوں کے ڈاکٹر بننے کا سپنا دیکھنے والا صدھارت معصوم انسانوں کی جان لینے والا چلات کیسے بن گیا لندن سے لونہ ٹنڈن کے ساتھ آج تک بھی رو جب سے یہ خلاصہ ہوا ہے کہ آئیس آئیس کا نیا جہادی جون بھارتی مولکہ صدھارت دھر عرف ابو رمائیساہ ہے اسے لے کر ہر روز نئے نئے خلاصے سامنے آ رہے ہیں ایک بریٹش اخبار کے انسار بریٹش خفیہ ایجنسی اسے ڈبل ایجنٹ بنانا چاہتی تھی لیکن اس سے پہلے ہی وہ سیریا سے بھاگ گیا آئیس آئیس کے جس نئے جہادی جون کو لے کر دنیا بھر میں چرچہ گرم ہے اسے لے کر روز نئے نئے خلاصے ہو رہے ہیں ایک بریٹش اخبار کے مطابق بریٹش انٹیلیجنس ایجنسی ایم آئی فائیب نے بھارتی مولکہ صدھارت دھر عرف ابو رمائیساہ عرف نیو جہادی جون کو ڈبل ایجنٹ بنانے کی کوشش کی تھی بریٹش خفیہ ایجنسی صدھارت کو ڈبل ایجنٹ بنانا چاہتی تھی لیکن اس کی کوششوں پر پانی بھر گیا کیونکہ صدھارت عرف ابو رمائیساہ زمانت توڑ کر سیریا بھاگنے میں کامیاب ہو گیا درسل صدھارت دھر عرف ابو رمائیساہ کو آتنگ کی گتیویدھیوں میں شامل ہونے کی آروپ میں گرفتار کیا گیا تھا لیکن بریٹش اخبار کے مطابق اس کی گرفتاری سے پہلے ایم آئی فائیب نے صدھارت سے دو بار سمپر کیا تھا سرکشہ سوتروں کے حوالے سے اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ گرفتاری سے پہلے 32 ورشی صدھارت کو سڑک پر روک کر چیتابنی دی گئی تھی کہ وہ ایم آئی فائیب کے رڈار پر ہے اس کی گتیویدھیوں پر نظر رکھی جا رہی ہے بریٹش اخبار کے مطابق دھر سے جب دوسری بار سمپر کیا گیا تو اسے ایم آئی فائیب کے لیے کام کرنے کا پرستاب دیا گیا تھا لیکن یہ پتہ نہیں چل پایا کہ صدھارت نے اس کا کیا جواب دیا بتایا جاتا ہے کہ بریٹش خفیہ ایجنسی کے ادھکاریوں نے کتھت طور پر دھر کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے پیشکش کو قبول نہیں کیا تو اسے یا تو جیل میں ڈال دیا جائے گا یا پھر مار دیا جائے گا بتایا جاتا ہے کہ دوسری ملاقات کے کچھ دن بعد ہی ستمبر 2014 میں صدھارت کو گرفتار کر لیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی کٹرپنتی نیتا انزیم چودری کو بھی گرفتار کیا گیا تھا دونوں ہی پرتبندت المہاجیرون ارگنائزیشن سے جڑے تھے بریٹش اکبار کے مطابق بریٹش خفیہ ایجنسی نے صدھارت سے کہا تھا کہ یوکے میں بھاوی جہادی کے روپ میں اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے ایم آئی فائیب نے اسے چھتاونی دی تھی کہ اگر وہ سیریا گیا تو پوری سمبھاونہ ہے کہ ڈرون حملے میں مارا جائے گا اس کے پاس ایک ماتر بکلپ ہے کہ وہ ڈبل ایجنٹ بن جائے ترسل بریٹش خفیہ ایجنسی جانتی تھی کہ سردھارت کے پاس آئیسس کو لے کر ڈھینوں جانکاری ہیں ایم آئی فائیب سردھارت کے ساتھ مل کر ایک کوورٹ آپریشن کو انجام دینا چاہتی تھی لیکن ایسا ہو نہیں سکا گور طلب ہے کہ پچھلے ہفتے یہ جانکاری سامنے آئے تھی کہ سکوٹلینڈ یارڈ پولس نے سردھارت کو ایک چٹھی لکھی تھی جس میں اس سے پاسپورٹ سرنڈر کرنے کو کہا گیا تھا لیکن اس سے ہفتے بر پہلے ہی وہ سیریا بھاگ چکا تھا ظاہر ہے اس خلاصے سے بریٹش ایجنسی پر کئی سوال کھڑے ہو گئے ہیں جب وہ ایم آئی فائیب کی رادار پر تھا تو بھاگنے میں کیسے کامیاب ہو گیا سکوٹلینڈ یارڈ یا ایم آئی فائیب اسے روکنے میں کیسے ناکام ہو گئیں آج تقبیروں صدھارت دھر یہ کیسے بن گیا ابو رمائسہ اور فنیاد جہادی جان جانوروں کا ڈاکٹر بننے کی حسرت رکھنے والا کیسے بن گیا انسانوں کے خون کا پیاسہ دیکھیں انہی تصویروں سے پہلی بار سامنے آیا تھا صدھارت کے ابو رمائسہ بن جانے اور ابو رمائسہ سے آئی ایس آئی ایس کا نیو جہادی جان بن جانے کا خوفنات سچ پچھلے رمائسہ کو آئی ایس آئی ایس نے یہ ویڈیو جاری کیا تھا گیارہ منٹ کے اس ویڈیو میں پانچ سیری آئی ناغرکوں کی ہتھیا کرتے دکھایا گیا ہے ان پانچوں پر برٹن کے لیے جاسوسی کرنے کا الزام تھا ہمیشہ کی طرح پانچوں کو نارنگی کپڑے پہنانے کے بعد کیمبرے پر سب سے پہلے ایک شخص بھاشن دیتا ہے اس کے بعد پانچوں سے اپنا جن قبول کروایا جاتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنا جن قبول کرتے ہیں پیچھے سے ایک ایک پانچوں کے سر میں گولی مار دی جاتی ہے کہا جا رہا ہے کہ جنہ کا پوش کیمرے پر بول رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابو رمائسہ اور نیو جہادی جون ہے بات قریب دس سال پرانی ہے ہندوستانی مول کے ایک بنگالی ہندو پریوار سے تعلق رکھنے والے صدھار دھر انگلینڈ کے ہی ایک سٹور میں سیلس مین کا کام کرتا تھا انہی دنوں اسے آئیشہ نام کی ایک لڑکی سے پیار ہو گیا اس کے بعد اس نے نہ صرف آئیشہ سے شادی کر لی بلکہ اپنا دھر میں بدل کر صدھار دھر سے ابو رمائسہ ہو گیا لیکن یہ تو جیسے اس کے ایک آتنکبادی بننے کی شروعات بھر تھی جلد ہی وہ کئی کٹرپن تھی مولویوں کے سمبرک میں آ گیا اور برٹن سمیت تمام یوروپی ملکوں کے خلاف آگ گوگلنے لگا اس کی سوچ میں آئی اس تبدیلی اور اس کی حرکتوں کے مدنے نظر آتنکبادی گتیویدیوں کے سلسلے میں پہلی بار برٹش ایجنسیوں نے اسے ستمبر 2014 میں گرفتار کیا اس سے پوچھتا چھوئی اور بعد میں اسے زمانت پر رہا کر دیا گیا احتیاط کے طور پر سرکار نے اس کا پاسپورٹ بھی اپنے پاس رکھ لیا لیکن وہ برٹش پولیس کو چکمہ دے کر سڑک کے راستے بس سے پیریس پہنچ گیا اور اپنی بیوی اور چار بچوں کو ساتھ لے گیا اس کے بعد پیریس سے وہ آئی ایس آئی ایس کے ساتھ جنگ میں حصہ لینے ترکی کے راستے سیریا جا پہنچا اس کے آگے کیا ہوا وہ اس ویڈیو سے ظاہر ہے آج تک بھی رو سپیشکیش میں فیلال اتنا ہی دس منٹ میں پچاس اہم خبریں لے کر ہم ہوتے ہیں حاضر آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک دیکھیں چیتن سانگھی کے بارے میں اگر ہم بتائیں تو ڈی ڈی سی اے کی جو جاج ہوئی تھی ڈلی سرکار نے جو جاج کروائی تھی اس کے چیئرمنٹ تھے اس سمیتی کے اور بہت خاص مانے جاتا موسیقی موسیقی موسیقی